اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی بی نیوز میں میں ہوں زینب خضالی چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر کوٹا گوڈیم کے ساویخ ایم ایل اے بنامہ ونگ ٹیشور راہ نے وادی راجو کو دل کی کہرائیوں سے مبارک بات پیش کی جنہیں متفقہ طور پر دوبارہ راج سبا کے لیے منتقب کیا گیا تھا سائبر آباد اور ہیدر آباد میں کتوں کی دہشت پھیلی ہوئی ہے آپ سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سائبر آباد کے منیکنڈا کی ہے بلدیا سے گزارش ہے کہ اس پر کاروائی کی جائے کتوں کی دہشت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کسان مقالف اور مزدور دشمن بی جے پی حکومت کو برطرف کیا جانا چاہیے تکلپلی سری نواز راؤ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری گروپ کے رکن ہیں ورنگل کلیکٹریٹ کے سامنے سی پی آئی کا دھرنا سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری گروپ تکلپلی سری نواز راؤ کے عراقین نے کہا کہ مرکز کی نریندر موڈی حکومت جو کسان مزدور اور عوام دشمن پولیسیوں میں مصروف ہے کو پارلیمانی انتخابات میں بے دخل کر دینا چاہیے گورنر ڈاکٹر تمیلی سائز سندراجن بیگم پیٹ ریلوے سٹیشن پر وزیراعظم کی طرف سے تقریباً 1500 ریل فلائی اوورز کے لیے امروز بھارت سٹیشن سکیم کے تحت 500 سے زیادہ سٹیشنوں کا سنگی بنیاد رکھنے اور وقت کرنے کی مجازی اپتتاہ میں حصہ لیا آئیشہ مسرط خانم آئی ایس سیکریٹری تیلنگانہ اقلیتی رہائشی تعلیمی ادارے سوسائٹی نے آج ایک پریس کانفرنس میں بیان میں کہا کہ ٹی ایم آر ای آئی ایس ایم پی تی سی ہال سٹیٹ گیلری آف آرٹ کا ویری ہلز مادھا پور ہیدراباد میں دو سو چار ٹی ایم آر سکولز کی طلبہ کے فنپاروں کی ایک نمائش کا تین دن تک کا انخواد کر رہی ہے آرٹ ایگزیبیشن کا افتتہ اونم پرباکر وزیر ٹرانسپورٹ اور بی سی ویل فیر انچارج وزیر ہیدراباد حکومت تیلنگانہ کے ذریعے ہوگا چیف مینسٹر ریون تریڈی نے مطالقہ محکموں کے اہدے داروں کے ساتھ سیکریٹری ایٹ میں ریاستی محصولات کی اصولی کا جائزہ لیا کمرشیل ٹیکس ایکسسائز ریجسٹریشن اور سٹیم 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 ٹرانسپورٹ، مائنر اور جیولوجی محکموں میں ریونیو اکھٹا کرنے کی ٹی ایس ایم ڈی سی تفصیلات کے بارے میں دریافت کریں وزیر اعلیٰ نے مالی سال کے حساب سے محصولات اور ٹیکس حصولی کی تفصیلیات بھی دریافتیں ڈاکٹر ششانگ گویل آئی ایس انسٹیٹیوٹ کے ڈی جی اور حکومت تیلنگانہ کے چیف سیکریٹری صحافت اور تعلقات عامہ کے تربیتی پروگرام کی افتتہ تقریب میں جنوبی افریخہ کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے جنوبی افریخہ کے افسران جو صحافت اور تعلقات عامہ کے تربیتی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں رکٹر ششانگ گویل آئی ایس انسٹیٹیوٹ کے ڈی جی اور حکومت تیلنگانہ کے چیف سیکریٹری کے ساتھ دکھائی دیئے تو یہ تھی آج کی اہم خبریں پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ